موسیقی ڈیلی انگلیش وکیبلری کے سیریز میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہو دوستو اگر آپ لوگ انگلیش سیکھنا چاہ رہے ہیں یا انگلیش سیکھ رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت ایلپسل ثابت ہوگا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا وکیبلری ہے ریجیم یہ ایک ناؤن ہے ایک حکومت خاص طور پر حکمران حکومت پردو میننگ ہے حکومت حکمران حکومت طرز حکومت سنننم ہے اتھارٹی سسٹم آف گورنمنٹ رول انتونم ہے کیوس انرکی دیسارڈر ایکسیمپل سنٹینس ہے در ریجیم ریسپونڈ اونلی وینٹ فیلس ٹریٹنڈ یعنی کہ حکومت اس وقت ریسپونس دیتا ہے جب اس کو خطرہ محسوس ہو یا خطرہ لاحق ہو سیکنڈ وکیبلری ہے بسیج ورب ہے سراؤنڈ اپ لیس یعنی کسی جگہ کو گیرنا گیرہ کر لینا ردو میننگ ہے محاصرہ کرنا گیر لینا سنننم ہے سراؤنڈ بسیٹ انسرکل انٹونم ہے سپورٹ لیو لون ایکسیمپل سنٹینس ہے اس آرمی کمیگ ٹو بسیج اس یعنی اس کا آرمی ہمیں محاصرہ کرنے آ رہا ہے یا ہمیں گرنے کے لیے آ رہا ہے تھرڈ وکیبلری ہے کرپلنگ ہیجیکٹیو ہے یہ کازنگ اسیریس آرم یعنی کہ وہ چیز جو سیریس آرم جس سے نقصان ہو ہمیں انتہائی خطرہ محسوس ہو اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کرپلنگ یا نقصان دے تھباہ کن چیز کو ہم کہیں گے کرپلنگ بردو میننگ ہے تھباہ کن نقصان دے سینینمز ہے ڈیمیجنگ آرم فل ڈسٹرکٹیو پیرالاز انٹونیمز ہے اکمپلشنگ اچیونگ ایکزیمپل سنٹینس ہے پولیو ویکسین پروٹیکٹس اگینسٹ کرپلنگ پولیو یعنی کہ پولیو کا جو ویکسین ہے وہ کرپلنگ پولیو یعنی خطرناک پولیو سے یا موزی تھباہ کن پولیو سے افاظت کرتا ہے فورت بکل بلوی ہے سسٹین ورب ہے یہ سفر سمتنگ انپلیزنٹ اسپیشلی ان انجری یعنی کسی ناخوشگوار واقعے کو ایکسپیرینس کرنا کسی ناخوشگوار واقعے سے گزرنا خاص طور پر زخم کھانا یا چھوٹ کھانا زخم کو برداشت کرنا ودو میننگ ہے ناخوشگوار واقعے سے گزرنا سہنا زخم چھوٹ برداشت کرنا سیننمز ہے سفر گو تھو بیر انڈیور ٹولریٹ انٹونمز ہے نگیٹ ایووائیڈ ایکسیمپل سنٹینس ہے ای سسٹیند تری بلیٹس ان اس بارڈی یعنی اس کے جسم میں تین گولیا لگی یا اس نے تین گولیوں کے زخم کو برداشت کر دیا فیفتھ وکیبل بھی ہے این ایڈیوٹ ایڈیکٹیو ہے یہ اس کا میننگ ہے نوٹ سفیشنٹ سیوالین اماؤنٹ یعنی کی ناکافی کلیل مقدار میں جو اماؤنٹ میں مقدار میں چھوٹا ہو اردو میننگ ہے کلیل ناکافی سیننمز ہے اس کے انسفیشنٹ دیفیشنٹ لیکنگ شوٹ انٹونمز ہے سفیشنٹ ایڈیکویٹ سوٹیبل ایگزیمپل سینٹنس ہے ان ایڈیکویٹ انویسٹمنٹ ان نیو پلانٹ یعنی نیو پلانٹ میں کم سرمایہ کاری یا کلیل سرمایہ کاری آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں دوستو اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لگاتار ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے امید سپورٹ کریں شکریہ